چودہ فروری کو پلواما میں ہونے والے حملے نے پاکستان اور انڈیا کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا انڈیا نے حملے کے تانے بانے پاکستان سے جوڑے اور پاکستان اس الزام سے مسلسل انکاری رہا پلواما حملے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی نظر آئیں اس پارلمنٹ ہاؤس نے متفقہ طور پر ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں انڈیا کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کیا گیا اس تناؤ کو پاکستان میں بھارتی جنتا پارٹی کی الیکشن موہم کے ساتھ جوڑا گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیر دے دیتے ہیں اور پھر اگر ایک نہ کرتا پاکستان تو اگر ایکشن لیتے ہیں لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹموسفیر کریٹ کیا جائے اور یہ سوچ صرف پاکستان کی سرکار کی نہیں سیاست پر نظر رکھنے والے کئی تجزیہ کار بھی سمجھتے ہیں کہ نرندر مودی اپنے انتخابی پرچار میں پاکستان کی نفرت کو زندہ رکھ کے اس کے بلبوتے پر ووٹ لینا چاہتے ہیں میں دیس واسیوں کو بسواز دلاتا ہوں کہ دیس سرکشت ہاتھوں میں ہے اسی سب سے بڑی کانسٹوئنسی ہے جس کے بلبوتے پہ یہ پیک پہ آئے ہیں that is the hindutwa کانسٹوئنسی تو اس کو خوش کرنے کے لیے پاکستان فیکٹر ان کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ جتنا زیادہ اس کو پلی اپ کرتے ہیں اتنی زیادہ وہ کانسٹوئنسی جو ہے ان کو ووٹ زیادہ دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اب معاملہ کرتارپور کوریڈور پر پیش رفت کا ہو یا پھر بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا پاکستان کی نظریں لگی ہیں انڈیا میں ہونے والے انتخابات اور اس کے نتائج پر پاکستان ابھی بھی اپنی فوج کو چوکس رکھے ہوئے ہیں اور جب تک انڈیا میں انتخابی عمل چل رہا ہے اس صورتحال میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں لیکن امید یہ ہے کہ الیکشن کے بعد رشتوں میں بہتری نہ سہی کم از کم تناؤں میں کمی ضرور ہوگی شمالہ جعفری بی بی سی نیوز اسلام آباد